بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹیچنگ سٹوڈیو آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں ٹراؤزر کا یہ ڈیزائن یہ ہے تو بہت سمپل سب ایزی لی بنا لیتے ہیں نظر آرہا ہے کہ دو لیسز لگی ہوئی ہیں اور سمپل ایک نیچے دوسری لیس لگی ہوئی ہیں دو جوڑ والی لگی ہیں اور نیچے سمپل لیکن اس میں امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ کو سائز کا بتا ہونا چاہیے کہ کس پوائنٹ پہ کٹنگ کی جائے اگر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لیسز بلکل یہ والی جو جوڑ والی ہے اوپر رکھ کے لگانی ہے تو پھر تو وہ بھی آسانی ہے لیکن اگر پیس کی کٹنگ کر کے کیونکہ کچھ لوگ اوپر لگا دیتے ہیں اگر پیس کی کٹنگ کر کے لگانی ہو سینٹر سے کاٹ کے جس طرح یہ لگی ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنے فاصلے پہ کونسا نشان لکھایا جائے کہ آسانی سے لیس لگے بھی اور اچھی بھی لگے تو اس کے لیے یہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ٹراؤزر کی لیندھ ہے وہ آپ نے ایک یا دو انچز علیدہ سے زیادہ رکھنی ہے اور اگر زیادہ نہیں ہے یا نہیں رکھنا چاہ رہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کو انٹ کی جو فولڈنگ ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو لیندھ نہیں زیادہ رکھنی تو فولڈنگ پھر کم کرنی پڑے گی اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو نیچے کا فولڈنگ کا پیس چھوڑنا ہے نشان لگانے کے لیے جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دھائی انچ کا پیس کا نشان لگا کے ایسے اتنا سا ادھر سے انٹ سے دھائی انچ کا نشان لگا کے اور پھر یہ لیس لگانی ہے ٹھیک ہے لیس لگا کے اس طرح سے لگانی ہے کہ اس کی پیس کی کٹنگ نہیں ہوئی یہاں اندر سے ایک علیدہ سے پیس نہیں لگا ہم نے لیس کو لگا کے اور اسے دوسری سائٹ پر فولڈ کرتی ہے تو وہ سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لیس لگا کے اور اس کے بعد آپ نے پھر سے ڈھائی انچ چھوڑ کے اور ایک نشان لگا کے جس پہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور ڈھائی تین انچ چھوڑ کے بلکہ تاکہ یہ ڈھائی انچ کا یہ فاصلہ ہے اور اس کے بعد آدھا انچ اس میں سلائی میں جائے گا اور اس سائٹ سے بھی اور پھر اس کے بعد ایک انچ چھوڑ کے اس طرح یہ تین پنٹکس میں نالیں گے ایک انچ چھوڑ کے پھر پیس کی کٹنگ کریں گے اور یہ لہنس لگ جائے گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھایا جا سکے کہ کس پوائنٹ پہ کون سا نشان لگایا جائے تاکہ کمٹیٹ لک آجے راؤگ سکتی تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thank you so much for watching the video اللہ حافظ